لبنان اور یمن کے بعد اب اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف اومان بھی کود پڑا ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف غازہ یود میں پرو اسرائیل یوے سے ہوتی ویروتی طاقتوں کے لیے ڈرون کا ایک ٹرک ساؤتھ یمن جا رہا تھا اس ٹرک کو اومان نے پکڑ لیا ان شورٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اومان کے ذریعے اس ٹرک کو پکڑا گیا ہے جو یوے سے جا رہا تھا امریکی فورسس کے لیے اور اس میں ڈرون سے یہ بھرا ہوا ٹرک ہے ہوتی نے کل ہی کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل یوے اور ساؤتھ یمن میں ہوتی ویروتی طاقتوں کے مادیم سے لال ساغر سے گزر رہے غیر اسرائیلی جہازوں پر ایک سازش کے تحت خود ڈرون سے ماریں گے اور آروپ یمن پر مار دیں گے لنگ یہ ہاتھوں پکڑا گیا ہے اب اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پوری جنگ میں کس کس طرح کے ویوز جو ہے اب سامنے آ رہے ہیں اس حملے کے بعد جب امریکہ کے ذریعے یار سٹائک کیا گیا ہے یمن پر تو کون کون سا دیش ایسا ہے جو کیا کہہ رہا ہے اس بمباری کے بعد سب سے پہلے بتانا چاہوں گا ایران یمن پر بمباری کر کے امریکہ نے یمن کی سمپربرتہ کا اُلنگن کیا ہے امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے یمن پر بمباری کی ہے یمن پر بمباری کی امریکہ کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی سخت وارننگ ہے امریکی غازہ میں اسرائیلی کورتہ کا سمرتن کر رہا ہے جسے ید کی آگ پورے چھیتر میں پھیل جائے گی یمن پر امریکی بمباری کے بعد ایرانی ویدیش منترالے کا یہ فیو سامنے آیا ہے یہ پر تکریہ سامنے آئی ہے امریکی راشپتی نے اس پر کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں امریکی راشپتی جو بائیڈن کا بیان سامنے آیا ہے جس میں آپ ٹی وی سکین پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے ذریعے یہ جاری کیا گیا ہے جو بائیڈن کا بیان میرے آدیش پر سنیوک راجی امریکہ گریٹ بریٹین آسٹیلیا کناڑا نیدرلین اور بہرین کے سنیوک سمرتن سے آج یمن پر بمباری کی گئی ہے اور کئی میزائل نے داگے گئی ہیں یمن کے ہوتیوں نے انترلاشتی ویپارک جہازوں کو نشانہ بنایا ہے جس کے خلاف ہم نے بار بار چیتابنی جاری کی ہے اگر یمنی ہوتیوں نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم پھر سے حملہ کریں گے آخری لائن کو زور سے سمجھئے حملہ تو کر دیا لیکن اس حملے کو جاری نہیں رکھنا چاہتا یعنی حملہ کر کے پھر بیٹھ گیا ہے اور پھر دھمکی دے رہا ہے امریکہ کہ اگر دوبارہ اس طرح کی حرکت کی گئی یعنی یہ حملہ جو ہم نے کیا ہے تمہارے اوپر وارننگ کے طور پر کیا ہے یعنی لگتار حملے جاری نہیں ہیں بلکہ اگر تم نے اور دوبارہ سے اس طرح کی حرکت کی ریٹ سی میں اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی تو پھر تمہارے اوپر حملے کیے جائیں گے لیکن اس دگیدر بھب کی سے اب یمنی ڈرنے والے نہیں ہیں ایرانی ڈرنے والے نہیں ہیں اب اس میں سعودی عرب کا کیا رول رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ لیکن آج جب حملہ ہوا ہے تو اس پر کیا کہنا ہے سعودی عرب کے پرنس بن سلمان کا یمن پر امریکی حملے کے بعد سعودی عرب نے بیان جاری کیا ہے دیش لال ساغر چھتر سے سینے ابیان اور یمن گرڈاجیک میں کئی ستانوں پر ہایا ان لے کے بہت چنتی تھے سعودی عرب لال ساغر چھتر کی سلکچہ اور ستھرتہ بنائے رکھنے کے مہد پر زور دیتا ہے نیویگیشن کی سویتانترتہ ایک انترانسٹری مانگ ہے کیونکہ یہ پوری دنیا کے ہیتوں کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے سیم اور پرہیز کی ضرورت ہے آخری لائن آپ سمجھئے پوری طرح سے اسرائیل اور امریکہ کے فیور میں ہے کہ اگر لال ساغر کو آپ کاٹ دوگے تو یہ انٹرنیشنل جو ویفسائے ہے جو اس کی مانگ ہے اس پر کہیں نہ کہیں اثر ڈالے گی تو آپ سمجھئے کس طرح سے چالاکی کے ساتھ چطرتہ کے ساتھ بن سلمان نے یہ بیان جاری کیا ہے